اسلام علیکم تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آج میں لات کو کچن میں آئی ہوں پچوں کے لئے کہوہ بنانے کے لئے اور ہم سب کے لئے بھی تو میں گھر کے ہی مسالوں سے آج ہی سب بناوں گی اس میں میں نے دامنی ہے اجوائن اور گرم مسالے میں سے ہری، الائچی، سبز الائچی، دارچلی اور لون باقی میں نے ایک چھٹکی لینی ہے اجوائن اس میں اور ٹو ٹیبل سپے میں نے شوگر ٹالنی ہے اس میں اور ون چھٹکی کے برابر میں اس میں دالنا ہے پتی تو پانی کو میں نے پہلے سے ہی چولے پر لگ دیا ہے اس میں میں دالنے لگی کو پتی ایک چھٹکی اور باقی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اجوائن جو میں نے چھٹکی کے برابر میں باقی میں اس میں آہستہ میں اس میں جو میں پانی مسائلہ اٹھ کر دوں گی یہ لون کے سبز الائچی ہے آپ یقین کریں یہ اتنی بہترین ریمیڈی ہے بچوں کو اگر زلہ خاصی زکام اور دھوڑ بھی بہترین ہیں باقی بڑے بھی ایزی لی پی سکتے ہیں تو آپ یقین کریں اگر بچوں کو بہت زیادہ فلو ہے اور نوز بلوگ ہے تو آپ بلا جھجک یہ بنا کے دے سکتے ہیں لاتے پلا کے بچوں کو سلا دیں مورننگ ٹیک ماشاءاللہ بچے فریش ہوتیں گے انشاءاللہ باقی اللہ پاک کی ذات پھر اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں شگر اس کے اندر ایک بوائل آ جائے گا اس وقت میں شگر ایڈ کر دوں گے اس میں ایک بوائل آ گیا ہے کلر بھی چینج ہو گیا اس کہہوے کا اب میں اس میں شگر ایڈ کر دوں گے جو ٹو ٹیبل سپول میں نے رکھی ہے شروع میں نہیں ڈالیے گا جب ایک بوائل آ جائے اس وقت آپ چیزیں ایڈ کیجئے گا اچھا اب میرا جو کیاوا اچھی طرح بوائل ہو رہا ہے الحمدللہ میرا کیاوا ریڈی ہے اور آپ یہ ایزی بچوں کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اکنا یمی لگ رہا ہے اور اس کے فائدی بھی بہت ہے تو یہ انسٹینٹ بننے والا کیاوا ہے اجوائن کا یہ اجوائن کا پتہ میں نے ساتھ رکھتیا برے کچن میں یہ ہوتا ہے باقی دیکھیں کچن میں گرمہ سالے بھی ہوتے ہیں اجوائن بھی ہوتا ہے تو خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی